بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتے ہوئے ذریعہ عظم عمران خان کا کہنا تھا کہ افغان عوام نے بیس سالوں میں بڑی کربانیاں دیں ہتے کا امن افغانستان کے عوام سے منسلک ہے وہاں کی صورتحال پریشان کن ہے پاکستان افغانستان میں امن کا خواہش مند ہے وہاں اپنے تفریع اور پناکزینوں کے مسائل کا خدشہ ہے افغانستان کو درشت گردی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے دریعہ عظم عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں کیا ہونے والا ہے کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا امریکی جریدے ٹائمز میکزین نے دوہزار اکس کے لیے دنیا بھر کی سو با اثر شخصیات کی فہرست جاری کر دی جس میں کوئی پاکستانی شامل نہیں غیر ملکی خبریسہ ادھارے کی ریپورٹ کے مطابق ٹائمز میکزین نے با اثر عالمی لیڈروں حکمرانوں اداکاروں سمیت دیگر شبہائے زندگی میں نمایہ خدمات سرانجام دینے والی شخصیات کو فہرست میں شامل کیا ہے اس فہرست میں بھارتی وزریعظم نیندرہ موڈی افغانستان کے نائب وزریعظم ملہ عبدالغنی برادر اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی شامل ہیں مسجد نوی میں ڈیٹھ برس بعد آب زمزم کے کولنوں کی واپسی کرونہ وبا کے سبب سمیت سعودی عرم میں بھی سخت احتیاطی تدابیر اپنائی گئی تھی تاہم زندگی معمول پر آتی دکھائی دے رہی ہے مسجد نوی میں ڈیڑھ سال سے زیادہ عرصے کے بعد آب زمزم کے کولنوں کو دوبارہ رکھے جانے کا اعلان کر دیا گیا مدینہ منورہ میں مسجد نوی کے امور کے انتظامی ایجنسی کی جانے سے بتایا گیا ہے کہ مسجد کے تمام حصوں میں آب زمزم کے کولنوں واپس رکھے جا رہے ہیں اسرائیل میں قید چودہ سو فلسطینیوں کی بھوک ہڑتال فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی جیلوں میں قید چودہ سو فلسطینیوں نے موجودہ حالات کے خلاف بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا اسرائیلی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق چھ ستمبر کو اسرائیل کی ہائی سیکیورٹی جیل سے فلسطینی قیدیوں کے فرار ہونے کے بعد سے سورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی فرار ہونے کے واقعے کے بعد جیلوں میں سختی مزید بڑھا دی گئی ہے فرار ہونے والے قیدیوں کے ساتھوں کو دوسری جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ تلاشی کے دوران ذاتی سمان کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے اسلام آباد میں پاک فضائیہ ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا جہاں انہوں نے پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ دی پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور ائر چیف مارشل کے درمیان ملاقات بھی ہوئی جس میں پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں پی ای ایف کے جاری منصوبوں پر بھی بات چیت کی گئی آرمی چیف نے ملک کے لیے پاک فضائیہ کی گربانیوں کو خیراج عقیدت پیش کیا پاک ایران سرحد پر بار لگانے کے لیے اضافی فنڈ کی منظوری ای سی سی نے پاک ایران سرحد بار لگانے کے لیے اضافی فنڈ کی منظوری دے دی حزیر خزانہ شوکترین کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس ہوا اجلاس میں سپیشل سیکیورٹی ڈیویجن کے لیے تقنیکی سپلیمنٹری گرانٹ کی سمری بھی منظور کی گئی ذرائع کے مطابق ای سی سی اجلاس میں ایران کے لیے پچاس کروڑ روپے کی تقنیکی سپلیمنٹری گرانٹ بھی منظور کر لی گئی شمالی کوریا کے بیلیسٹک مزائل تجربے کے چند گھنٹوں بعد ہی سخت حریف ملک جنوبی کوریا نے بھی جوہری صلاحیت کے حامل ملک کے پہلے سب میرین بیلیسٹک مزائل کا کامیاب تجربہ گھنیا عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا نے جوہری ہتھیاروں سے لیس پہلے سب میرین بیلیسٹک مزائل کا کامیاب تجربہ کیا ملک کے اس تاریخی موقع پر صدر مہنجے ان بھی موجود تھے جنوبی کوریا یہ جدید ٹیکنالوجی رکھنے والا دنیا کا ساتھوہ بڑا ملک بن گیا ملہ عبدالغنی برادر کے طالبان حکومت سے ایک تلافات سامنے آگئے افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت قائم ہو گئی ہے جس پر جہاں دیگر اقوام اور خواتین کی نمائنگی نہ ہونے کے باعث غیر ملکی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے تو وہیں اندرون خانہ قیادت میں بھی ایک تلافات کی خبریں زیر گردش ہیں برطانوی نشریاتی آدار بی بی سی کے مطابق طالبان احددار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ نائب زیراعظم ملہ عبدالغنی برادر نے نئی حکومت کے دھانچے میں خواتین اور دیگر قومیت کی ادم شمولیت پر سوال اٹھایا جس پر کابینہ کے ایک اور رکن خلیل الرحمن حقانی سے بحث شروع ہو گئی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ آج بھی جاری رہا اور ڈالر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ایک امریکی ڈالر کا بھاؤ ایک سٹھ پیسے اضافے سے ایک سو انتر روپے پچپن پیسے رہا ڈالر کی قدر گزشتہ روز تاریخ کی بلند ترین سطح پر بند ہوئی تھی اور آج ڈالر نے کاروباری دن میں اپنی بلند ترین قدر کا دوہزر بیس کا ریکارڈ بھی توڑ دیا خیال رہے کہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کا بھاؤ بڑھ رہا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر ستر پیسے مہنگا ہو کر ایک سو ستر روپے تیس پیسے کا ہو گیا وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر آج تاجکستان روانہ ہوں گے دورے کے دوران وزیراعظم عمران خان بیسنی شنکھائی تاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت اور پاکستان تاجکستان بزنس فورم کے پہلے اجلاس کا افتتاح کریں گے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان آج سے تاجکستان کا دو روزہ دورہ کر رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کی جانت سے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان سولہ اور سترہ ستمبر کو تاجکستان صدر کی دعوت پر دورہ کریں گے وزیراعظم عمران خان اور چین کے صدر کی ملاقات تہپا گئی تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان شنکھائی تاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے دو شمبے روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیراعظم دو شمبے میں شیڈیول ایسی او اجلاس میں شرکت کے علاوہ کئی اہم ملاقاتیں بھی کریں گے خاص کر چینی صدر شی جنگ پنگ اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کی ملاقاتیں تیہ کر لی گئی ہیں گوگل نے پرانے انڈرویڈ فونوں پر ستا استمبر سے اپنی تمام تر سرویسز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گوگل کی جانت سے اس کی متدد اہم ایپس جیسے جی میل یوٹیوب گوگل میپ اور دیگر کو پرانے انڈرویڈ فونز میں ستا استمبر سے بلاک کر دیا جائے گا خیال رہے کہ انڈرویڈ 2.3.7 ویجن پر کام کرنے والے اسمارٹ فونز کو سرویس کی فراہمی محطل کر دی جائے گی اسطیفے نہ دینے کا تانہ دینے والے عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے مولانا فضل الرحمن کا بلاول بھٹو کو دو ٹو پیغام پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی این کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اسطیفے نہ دینے کا تانہ دینے والے عدم اعتماد کیوں پیش نہیں کرتے وفاقی وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی سے متحدہ عرب امراض کے ہم منصف شیخ عبداللہ بن زیدل نہیان نے ٹیلی فون کا رابطہ کیا ہے جس میں افغان صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزارت خارجہ کی جانی سے جاری کردہ بیان کے مطابق دونوں وزیر خارجہ کے مبین بات چیت میں کسیر الجہتی دو طرف تعلقات تمام شعبوں مطابق پر اور علاقائی امور سمیت افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا لاہور کی بہتری پر خصوصی توجہ اور سڑکوں کی مرمت کی جائے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ لاہور کی بہتری پر خصوصی توجہ دیں سڑکوں کی مرمت کی جائے شہر کو کنکریٹ کا جنگل نہیں بنانا باغوں کا شہر بنایا جائے تفصیلات کے مطابق زیراعظم عمران خان کی صدارت میں لاہور کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں اجلاعت ہوا اجلاعت میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صوبائی وزراء محمود رشید میاں اسلم اقبال ڈاکٹر مراد راس ڈاکٹر یاسمی راشد اور اسد خکر سمیت دیگر نے شرکت کی قطر کا کہنا ہے کہ اگر طالبان سے واضح معاہدہ نہ ہوا تو وہ قابل ائرپورٹ کا چارج چھوڑ ستے ہیں قطری وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تمام معاملات واضح طور پر معاہدے میں شامل ہونے چاہیے ورنہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے افغانستان سے امریکی انخلاق کے بعد قطر کی ٹیکنیکل ٹین نے قابل ائرپورٹ کا چارج سنبھا لیا تھا ہوای اڈا فال ہونے کے بعد وہاں سے بیرونی اور اندرونی ملک پر واضح جاری ہیں پیٹرول پانچ رپے فی لیٹر مہنگا وفاقی حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا ذرائع کے مطابق حکومت نے پیٹرولیوم کی قیمت میں پانچ رپے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی پانچ رپے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں پانچ اشاریہ چھالیس اضافہ کیا ہے جبکہ پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو تیس اشاریہ تیس رپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل ایک سو بیس اشاریہ چار رپے اور مٹی کا تیل بیانوے اشاریہ چھبیس رپے اور لائٹ ڈیزل نوے اشاریہ انہتر روپے ہو گئی ہے جھید و ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے امنا پیار رکھے گا اللہ حنکہ بان موسیقی